بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحم والا ہے اسلام علیکم ویور کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے تو ویور یہ میں کشمیر کے ترمار کے مقام کے اوپر آگیا ہوں یہ ترمار کا جو ایریا ہے یہ آپ کو احساس شیئر کر رہا ہوں اور بہت سی باتیں جو مجھے پتہ نہیں تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ سب جنگل جتنے بھی گنے جنگل ہیں بہت خطر اناک جنگل ہیں اس میں خونہار درندے ہیں چیتیں شہر ہیں ریچے ہیں بہت سارے اس کے اندر جانوار ہیں تو ہم تو ابھی تقریباً پانچ چھ ساتھی ہیں جہاں پانچ چھ ساتھی ہوتے ہیں اس طرف یہ چیز نہیں آتی اگر اکیلہ بندہ آئے تو اکیلے بندے کے لیے آنا نامنکن ہے کیوں کہ یہ بہت خطر اناک جنگل ہیں تو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے یہ آبادی والا سیٹ دکھا رہا ہوں دیکھیں کتنا پیارا لوکیشن ہے یہ میں نے آپ کو زوم بھی کر کے دکھا دیا لیکن مکان پھر بھی نظر نہیں آتے کیوں کہ مکان بہت دور ہیں ویسے مجھے نظر آرہے ہیں لیکن زومنگ میں نظر نہیں آرہے کیوں کہ مکان بہت دور ہیں تو چلو ابھی دوسری طرف کی لوکیشن آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت گاڑا جنگل ہے یہ جنگل میں سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ چیتے بھی اس جنگل میں پائے جاتے ہیں اور ریش وغیرہ اور یہ جتیمی خونہار درندے ہیں وہ اس جنگل میں پائے جاتے ہیں وہ سامنے جو ڈیوی آپ کو نظر آرہی ہے اس سے آگے جنگل شروع ہوتا ہے گرائی بہت زیادہ ہے گرائی کا کوئی ادھر سے معلوم نہیں ہو رہا اس کی گرائی بھی ایسے لگتی جس طرح سمندر کی گرائی ہوتی ہے جس کا پتہ ہی انسان کو نہیں ہوتا ابھی اس کی گرائی کا مجھے پتہ نہیں کہ اس کی گرائی کدھر تک جاتی ہے میں ابھی اوپر بہت اوپر کھڑا ہوں تو یہ آپ کو جنگل کی اس طرف کی لوکیشن میں نے دکھائی تو ابھی اس جگہ کے ایک مقامی بندہ ہے کمر کمر علی کازی کمر علی سے میں آپ کی ملکات کروا رہا ہوں تو میں کمر علی سے یہ پوچھوں گا کیا یہ بات سچ ہے یا جوٹ ہے اس جنگل کے اندر واقعی یہ جنوار ہیں یا نہیں ہیں تو چلو آو میں آپ کو کازی کمر علی سے ملکات کروا رہا ہوں اور اس سے بات کروا رہا ہوں کازی کمر علی اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو حریت ہے آچھا کازی کمر علی یہ جو ہم نے سنے کہ اس جنگل کے اندر جو ہے خونہار درندے ریش ہیں چیتے تو آپ کیا کہتے ہو آپ ادھر کے مقامیوں ادھر کہتے ہو ہر نہیں تھوڑا سا آگے ہو لیکن چلو پھر بھی آپ اس جنگلوں میں آتے جاتے ہو کبھی کبھی تو یہ بات سچ ہے یا جوٹ ہے میری طرف مو کر کے بات کرو کافی ہاتھ تک یہ بات سچ ہے اور ادھر بہت سارے جنوار جنگلی جو ہے ادھر پائے جاتے ہیں اس جگہ پہ جنگلی ریچ ہے اور ببر شیر ہے چیتہ شیر ہے اور بہت سارے جنوار جہاں پہ پائے جاتے ہیں بھوئی نیا ہے ادھر بڑھ 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 کیا چیز ہے وہ بھی انسان کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہیوی ہوتا ہے اچھا وہ بھی اس جنگل میں وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں تو اسی کا آج دیوانہ ہو جاتا ہے اچھا تھے وہ خونہار سب درندے ہیں ادھر سب درندے ہیں ادھر پائے جاتے ہیں تو ادھر ریچوں کی کان بھی ہے سنائے میں نے کہ ادھر ریچوں کی کان ہے جی بہت ہے بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ پائے جاتے ہیں اور اس جگہ پہ آدمی نہیں جاتے کوئی بھی انسان کا کوئی بندہ بھی سیریہ بنے جاتے ہیں کیونکہ اس سیریہ میں تمام جنگلی جنوار رہتے ہیں اور بہت ہے تو چلو میں پھر تھوڑا سا کے جا کے جو اپنی ویڈیو کو بھی احتیتام کروں آگے پھر اچھی جو ویڈیو اچھی لوکیشن آئی گی تو پھر وہ میں شیئر کروں گا اچھا تو ویور یہ جنگل ہے یہ جنگل ہے بہت گنا جنگل ہے آگے تو میں جا نہیں سکتا کیوں اکیلہ ہوں میں نبید ہی احتیتام کرنا ہے آگے میں نہیں جا سکتا ساتھی میرا ادھر پیٹھے ہیں تو یہ بکایا جنگل آپ کو نظر آرہے ہیں تو اچھا اس ویڈیو کو ادھر ہی کرتے ہیں پھر نیکس ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی لوکیشن کے ساتھ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لیک کریں جس نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس ان سے میری ریکویشٹ ہے کہ وہ میرا چینل سبکرائب کریں اور مجھے دیں آپ اجازت اپنا حیاء رکھنا دعو میں یاد رکھنا خدا حافظ اللہ نکمان